موسیقی 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 نہیں ہیں تو لیکن یہ ہے کہ وہ پکڑے ضرور گئے ہیں سر جو وعدے آپ کے ساتھ کی ہیں وہ کتنی دیر تک انہوں نے کہا پورے کر دیں گے سر جی انہوں نے کہا ہم پورے لاہور کی پولیس جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا تعاون ہوگا بچوں کی فیس وغیرہ انہوں نے کہا ہے تو اس واقعے کے عویے بھی آج کافی دن ہو گئے ہیں تو کوئی آپ کو فنڈ سے ریلیٹڈ کوئی چیز انہوں نے دی ہو کہ صرف ابھی زبانی کلامی ہے سر ابھی تو انہوں نے بولا ہی تھا لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا کہ یار یہ آپ کا سسٹم یہ آپ کا ہم نے لگا دی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک اچھا یہ سردی بہت سخت ہے اس وقت آپ کے اس کے اردگرد چادر بھی نہیں ہے جو آپ کو کسی طرف سے آپ کو ہوا کو روک تھام کر سکے تو اتنی سخت سردی میں معذور بھی ہیں ہاتھ بھی آپ کے کام نہیں کرتے ٹانگیں آپ کی بالکل کام نہیں کرتی تو اتنی سخت سردی کو برداشت کیسے کر رہے ہیں سر جی دیکھیں کہ بچوں کے رزق کے لیے میرے پاس سر تین بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے ٹھیک ہے اور مکان وغیرہ بھی ہمارا رینٹک ہے پتی کے بل بھی آپ کو پتا کتنے آتے ہیں تو پھر سار ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے میں یقین منہ اتنا شدید بیمار ہوں کہ میری نا اُلٹی ہیں رکھتی ہیں آپ چہرے کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سوچیں پڑی بھی ہیں ہاتھ پاؤں سوچ جاتے ہیں میں یہاں تک کہ میں اپنے ہاتھ سے پانی وغیرہ یا چائے وغیرہ کوئی بھی چیز بغیر سہارے کے نہیں پی سکتا نہ کھا سکتا ہوں اور مجھے ڈاٹروں نے جو جرنل ہوسپیٹل کے ڈاٹروں نے امارے ٹیسٹ وغیرہ بھی کی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے پتھے جو ہیں وہ بلکل ختم ہو چکے ہیں میں اپنے علاج بھی نہیں کروا سکتا سر اس کا علاج ناممکن ہے جی سر انہوں نے کہا کہ اس کا علاج بلکل نہیں ہے آپ کی مزیز کمزوری جو ہے وہ بڑھے گی لیکن کم نہیں ہو سکتی بس میری سر یہ دل کی خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے کوئی ایسا میرا وسیلہ بنا دے کوئی جو احساب حسیت لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں مجھے یا کوئی حکمران ایسا دیکھ رہے ہیں وزیر اللہ پنجاب سے میری دروحاس ہے کہ ہمیں ایک چھوٹی سی دو مرلے کی چھتے دی جائیں کہ جو گھر بھی رینٹک ہے جی سر گھر بھی رینٹک ہے ٹھیک ہے دہزار پیہ میں کرایا دیتا ہوں سر تو ہمیں کوئی ایک چھوٹی سی چھت دی جائیں کہ جو میں اپنے بچوں کو اس کے نیچے لے کے بیٹھ سکوں کل کو میرے ساتھ کوئی حاصل پیش آ جاتا ہے یا میری زندگی پتہ نہیں کہ سر کتنی دیر ہے ٹھیک ہے تو میرے بچوں کو یہ نہ کہے کہ یار یہ مکان خالی کر دو آپ جو مالک مکان ہے وہ کوئی تعاون نہیں کرتے کہ یار یہ بنتہ تو پہلے ہی مزہور ہے بچے بھی ہیں شادی بھی ہوئی ہے کام بھی کچھ نہیں ہے سر جی آج کل کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا وہ ان کو یہ ہے کہ بھئی کرایا دیں تو آپ رہیں ورنہ نہیں تو آپ مکان خالی کر دیں ہم نے ایسے یقین ماننے کہ میں نے اوپر نہ دو تین مردوں میں نے مکان چینج کی ہے ٹھیک ہے صرف یہ کرایا نہ دینے کی وجہ یہ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے بس سر میں عوام سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی محضور شخص ہے اپنی منٹ محضوری کر رہے ہیں اکثر یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ہے ٹھیک ہے ان کا اگر آپ فیدہ نہیں نہ سوچ سکتے تو ان کا نقصان بھی نہ کیا کریں کہ چلو وہ اپنی رزق حلال کمہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی حونسلہ فضائی کریں ٹھیک ہے کہ وہ اپنی منت کو ترجیح زیادہ دے ٹھیک ہے ویورسک سرور صاحب کی گفتگو آپ نے سنی یہ سڑکوں پر مانگ نہیں رہے یہ ان کی دونوں ٹانگیں دونوں ٹانگوں سے معضور ہیں ہاتھ ان کے کام نہیں کرتے بیمار ہیں سوزش پڑھ سکی ہے ڈاکٹر نے جواب دے چکے ہیں کہ اب ان کے جو مسئلز ہیں وہ کبھی کام نہیں کریں گے اور مزید خراب ہوتے جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا خدا نہ خواستہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کام کے بھی قابل نہ رہے ان کی جو چار دیواری ہے اس میں بھی چاروں طرف سے ہوا بالکل اس طریقے سے آ رہی ہے اور آپ سردی آپ کو پتا ہے کس قدر شتید خوشک سموگ فوگ سب چیزوں کے ساتھ اور یہ بندہ سڑک کے کنارے اپنی دکان دری کر رہا ہے اور سپیشل لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ میں معذور ہوں میری کوئی چیز چھین کر یا چوری نہ کریں نہ اتاریں شکریہ یہ اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندہ تندرست ہے دکان دری کر رہا ہے جاتے جاتے بائیک سے ہی ہم اس کا کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر لے جائیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی آواز بنے ہمارے پلیٹ فارم سے ان کی مدد ہو اللہ تعالی ہمارے لئے بھی آسانیہ پیدا کرے اور آپ لوگوں کے لئے بھی آسانیہ پیدا کرے اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ نکبان